لہریت سرائی کے اسماعیل گنج میں یوک کو چاکو سے کیا زخمی دربنگا ڈی ایم سی ایچ میں چل رہا ہے دربنگا سانسد گوپال جی تھاکور نے لہریت سرائی و سکری ایسٹیشن کے پرن نرمان کار میں تیزی لانے کو کہا لہریت سرائی اسید کرم گنج میں ایک یوک کو دھاردار ہتیار سے کیا زخمی ڈی ایم سی ایچ میں علاج رہا ہے لہریت سرائیت ہانا کی پولیس نے دو شاتر بدماش کو پکڑا چھاپے ماری جاری سردر کھٹنا میں ایک بچے کی موت دو گھایا ڈی ایم سی ایچ میں چل رہا ہے علاج دربنگا کے چاندی میں رہنے والی محلہ کو سسور نے کوٹ پر سب نے پیٹا محلہ تھانا پہنچی سکیت لے کر بسویدالے تھانے میں درج ماملے میں فرار چل رہے ایک ابھیکت کو بسویدالے تھانا پولیس نے کیا گیا افتار کارگی کاروائی کر بھیجا نیا ایک راست میں بسویدالے تھانے میں درج ماملے میں فرار چل رہے ایک ابھیکت کو پولیس نے اس کے گھر سے کیا گیا گیا افتار کئی بڑے کانڈوں میں بھی ہے ابھیکت اخیل بھارتی ہندو جاگرن شیوہ شمیتی کے دوارا سیواجی نگر میں کی گئی ایک پریشوار تھا سنسٹھاپک سدرسن دی کئی باتوں کی جانکاری کیوٹی پرخن کے پندہ روچ میں ہائی کورٹ کے آدیس پر دلبل کے ساتھ ادھیکرمن مکت کرانے پہنچے سی او چودری وسند کمار سنگھ کیوٹی پرخن کے لداری پنچائت کے پارا ڈی ایوام لہوار پنچائت میں راجت کا پنچائت اسطریے ڈاکٹر بھیومرہ امبیت کر پرچرچہ کارکرم کا ہوا ہے جن لہریہ سایتھانا چھتر کے اسمائل گنج پیٹرول پم کے پاس چاکو گھوکر یوک کو خیل کر دیا گیا یوک کی پہچان لہریہ سایتھانا چھتر کے اسمائل گنج نیواسی امرنات تھاکور کے پتر سنیل کمار تھاکور کے روپ میں کی گئی ہے یوک نے بتایا کہ گھر جانے کے دوران اچانک اسطحانی نیواسی وکی مہتو لرن مہتو اور رنجیت مہتو نے گھیر لیا اور سروا پیٹ میں چاکو گھوپ دیا شور پر آسانیے لوگوں نے بیچ بچاؤ سے اس کی جان بچ سکی اس نے پہلے سے کوئی دشمنی نہیں ہونے کی بھی بات کہی وہیں یوک کا اپچار دربنگا ڈی ایم سی اچ میں چل رہا ہے ڈربنگا سانسد گوپال جی تھاکور نے مطلہ سے جڑے ویبھین ریل وکاس پر یوجنا اے ویاتری سلدھاؤں کو لے کر سمسلے پور ریل منڈر دوارہ آئیوجت منڈر سدستی سمیفی کی بیٹھک میں شامل ہوئے بیٹھک کے دوران سانسد نے لہریہ سرائے اسٹیشن پر لگ بھگ سالے پانچ کڑوڑ کی لاغت سے بن رہے لہ کاسٹ اوور بریز لہریہ سرائے پندہ سرائے کے بیچ سلک نیرمانکار ایم تربنگا اسٹیشن پر پلٹ فارم چھ سہیت دوتی انٹری گیٹ کا نیرمانکار جلد پورا کرنے کو کہا وہیں امرت بھارت یوجنا کے تحت پرستاویت لہریہ سرائے ایم سکری اسٹیشن کے پور نیرمانکار میں تیزی لانے پر بھی بل دیا لہریہ سرائے تھانا چھتر کے کرمگنج کے پاس نماز پڑھنے کے بعد یوگک کے مسجد سے باہر نکلتے ہی کچھ لوگوں نے اسے دھاردار ہتیار سے حملہ بول کر گمبھی روپ سے گھائل کر دیا گھائل یوک کرمگنج نوازی سورگیے محمد شمیم کا پتر محمد مزمیل حسین کو اثانیے لوگوں نے علاج کے لیے دربھنگا ڈی ایم سی ایچ میں بھرتی کر آیا گھائل محلے میں جنرل اسٹور کا دکان چلاتا ہے وہیں ڈی ایم سی ایچ میں موجود اس کے بھائی محمد یوسف اور محمد اکرام الحق نے محمد فرکان محمد فیضان اور چار پانچ اگیات پر خنتی لوہے کا روڈ اٹھا کر حملہ کرنے کا آروب لگایا ہے لہریہ سہی تھانا چھتر میں اپرادھک واردات کو انجام دینی آئے دو شاتر بتماش کو پولیس نے دبوچ لیا اس میں ایک سارن اور دوسرا مزفر پرجلے کا نوازی ہے فیلحال پولیس کچھ بتانے سے پرہیس کر رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ دونوں کے پاس سے پولیس نے ایک بائک سہیت ہتھیار برامت کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ لہریہ سہیت آور چوک پر پولیس کو دیکھ دونوں بدماش بائک سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے جسے پولیس نے پیچھا کر دونوں کو لوہیا چوک سے دبوچ لیا مبی اوپی تھانا چھتر کے اینس سنتاون پر ہوئی سڑھ درخٹنا میں ایک بچے کی موت ہو گئی مرد بچے کی پہچان مبی اوپی کے بستی منیاری گاؤ نوازی منگل سہنی کے چھے ورشی پتر گنیش سہنی کے طور پر ہوئی ہے وہی بچے کی پچیس ورشی مار سویتہ دیوی اور شہر کے ناکہ نمبر چھے نوازی رام فل سہنی کا اٹھارہ ورشی پتر چندن کمار گمبیر طور پر گھائل ہو گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ چھے ناکہ نوازی رام فل سہنی کے بڑے لڑکے رنجن کی شادی کے لیے لڑکی دیکھنے سبھی لوگ مبی اصد نورت مہادیو مندر گئے ہوئے تھے جہاں بستی منیاری گاؤں سے لڑکی پریجنوں کے ساتھ آئی پھر دیر شام لوٹنے کے سمیں بستی نوازی سبیتہ دیوی نے چندن کو گھر تک چھوڑنے کی گزارش کی بائک سے یہ لوگ آگے بڑھ ہی تھے کہ پیچھے سے آ رہی ایک تیز رفتار واہن نے تھوکر مارتے ہوئے وہاں سے پڑھار ہو گیا درگھٹنا میں سر کچھ لے جانے سے چھے سال کے گنیر سہنی نے موقع پر ہی دم توڑ دیا جبکہ گھائلوں کا علاج دربھنگا ڈی ایم سی اچ میں چل رہا ہے دربھنگا کے چانڈی میں ایک محلہ نے اپنے پتی اور سسور پر کیس درج کی تھی جس کی سنوائی کے لیے آج لہریا سرائے بیوار نیالے میں بلائے گیا تھا کوٹ میں جیسے ہی سسور نے بہو کو دیکھا پیٹنا سنو کر دیا اس معاملے کو لے کر کے ترنت پولیس نے دونوں کے بیچ معاملے کو سلجھایا اور محلہ کو لہریا سرائے کے محلہ تھانہ لائے گیا محلہ تھانہ میں محلہ نے شکایت درج کرتے ہوئے سسور اور پتی پر مار پیٹ کا آروپ لگایا محلہ تھانہ میں محلہ تھا محلہ تھانہ میں 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 محلہ تھ سراب ماملے میں فرار چل رہے ایک افیقت کو گرفتار کیا ہے اس افیقت کا نام بیشو یادب ہے جس کے پیتا کا نام کپیل یادب ہے اور یہ بیشویدالے تھانے میں ماملہ درج ہے جس کے بعد پولیس نے اسے کئی بار گرفتار کرنے کا پریاز کیا لیکن یہ کئی بار بھاگنے میں سفل رہا اور پولیس کو چکمہ دیتا رہا لیکن انتطا اسے گرفتار کر لیا گیا اور بیشویدالے تھانے پولیس کے دوارا کارجی کاربائی کرتے ہوئے اسے نیا اکھراسط میں بھیج دیا گیا بیشویدالے تھانے میں 2022 میں ایک ماملہ درج ہے جو موٹر سائیکل چوری سے سمبندی تھے پولیس نے اس ابھیوکت کو نگر تھانا چھتر کے مفتی محلہ لال پوکھر کے پاس سے گرفتار کیا ہے محلہ لال پوکھر تھانا نگر کی گرفتاری ہوئی ہے یہ کانٹ سنکھے 17-22 بیشویدالے تھانا میں آپ راتمی کی ابھیوکت تھے پچھلے سال 20 جنوری 2022 میں یہ کیس ہوا تھا جس میں ایک پیشن پرو موٹر سائیکل چوری ہو گئے تھے جس کو سیم ڈے ہی برامت کر لیا گیا تھا چھپکی گاؤں سے تو اس میں رامنان پاسوان اور اکبر یہ دو آدمی پکڑایا تھے اکبر کی کنفیشن میں ان کا نام آیا تھا محمد نیاز کا سنیوار کو اکھل بھارتیہ ہندو جاگران شیوہ شمیتی کے پردھان کاریال سیوازی نگر میں سنستھاپک سدس کے آواز پر ایک پریشوارتہ کی گئی جس میں کئی باتوں کی جانکاری دی گئی سنستھاپک سدس امرناتھ گامی نے بتایا کہ 16 جلائی کو اکھل بھارتیہ ہندو جاگران شیوہ شمیتی کے ایک سال پورے ہونے جا رہے ہیں جہاں ہم لوگ تیرپن سپتہ تک منوکامنا مندیر اسثیت ہم لوگ نے حنمان چلیسہ کا پاٹ پڑھا تو وہیں 16 جلائی روی بھار کو ہندو جاگران بجرنگ شوہ یاترہ بھی نکالی جائے گی جو پولو میدان سے نکال کر سہر کے بیمین مارگوں سے ہوتے ہوئے راج مہدان اسثیت منوکامنا مندیر پہنچے گی کہ پرویش دوار پر اسثیت بجرنگ والی کے مندیر سے لوہیا چوک باکرگر دارو بھٹو چوک لائٹ ہو سینما چھو ناکا پاٹناکا گھنکا چوک مرزا پور چوک مرزا پور سے دربانگا ٹاور یادرہ آئے گی دربانگا ٹاور سے حسن چوک حسن چوک سے راج کمار گنجیشتی پنچ موکھی مہاویڑ جی مندیر وہاں سے آئے کر چاپ ہوتے ہوئے پانو کامنا مندیر تک یادرہ جائے گی یادرہ میں بھو بذرنگ رت پر بذرنگ والی سوار ہوں گے پون کا پورا مارگ میں پوزن ویوستہ جاری رہے گی پرکھیات سنکھ وادک بیپین مصراجی اسی گاری کھولا گاری پر سنکھ وادن کرتے رہیں گے سی او چودری وصند کمار سنگھ دلوال کے ساتھ پرکھنڈ کے پنڈا روچ میں ہائی کوٹ کے آدیس پر آتی کرمن مکت کرانے پہنچے سی او چودری وصند کمار سنگھ کریم دس بجے جی سیوی مسین سے آتی کرمن مکت کرانے میں جھٹ گئے کافی سنکھیا میں پولیس کے جوانوی تنات تھے سانتی پورن محول میں آتی کرمن کارے آرم کیا گیا بطایا جاتا ہے کہ پنڈا روچ گاؤں لیواسی ڈاکٹر ناغیندر چودری ایوام سنجیو چودری کے بیچ جمینی ویباد راستے کو لے کر کڑیو چار ور سے چڑھ رہا تھا اسی بچ ماملہ اوچ نیالے پٹھنا نے ڈاکٹر ناغیندر چودری کے پکش میں پھینسلہ دیا وہیں پرساسن کو دس فیٹ راستے کے جمین کو آتی کرمن مکت کرانے کا آدیس دیا تھا آدیس ملتے ہی سی او چودری وصند کمار سنگ ڈلوال کے ساتھ سنیوال کو پنڈا روچ گاؤں میں پہنچ کر راستے کے جمین کو آتی کرمن مکت کرانے بطایا جاتا ہے کہ دو سپتہ پورو بھی سی او چودری وصند کمار سنگ اوکت جمین پر آتی کرمن مکت کرانے پہنچے تھے مگر اسطانیہ جن پر تینلیلیوں کے پرواب میں آ کر آتی کرمن مکت کرانے کے بجائے جمین کا ناپی کرلوٹ گئے تھے کیوٹی پرخن کے لداری پنچائت کے انترگت پاراڈی کے امبیدکر نگر میں ڈاکٹر بھیمراہ امبیدکر پڑیچرچہ کاریکرم کی ادھکستہ بکاس کمار یادب ایمم لہوار میں ادھگار یادب کے ادھکستہ میں ہوئی وہیں سوا کو سمبودیت کرتے ہوئے پرخن کاریکاری ادھیکش پردیپ کمار پنکج نے کہا ڈاکٹر بھیمراہ امبیدکر کے ادھرس بیچاروں کو ہمیں انسرن کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی جگدیر یادب ویدنا تھاکور سنجی یادب انیتا دیوی لکھی چند یادب سیو پرساد یادب پورن ساہ رامدیو پاسوان نے بھی سوا کو سمبودیت کیا جس کے ساتھ سیکرو کاریکارتہ موجود رہے